بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی جیسے کہا گیا بڑی خوشی کا دن ہے آج اور جو جدو جہد ہم نے کیم سی نے اس سپینسر آئی ہاؤسپٹل کو پھر سے فعل کرنے کی کی تھی وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں اس سے چار کورنیاز لگائے جا چکے ہیں میں ان کی ٹیم اور لائنس کلپ کا شکریہ آدھا کروں گا کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا انسانیت کے حوالے سے بھی اور فری آف کسٹ یہ سپورٹ دے رہے ہیں سپینسر آئے ہاؤسپٹل بھی فری آف کسٹ ہی یہ کورنیاز ریپلیس کر رہا ہے میں یہاں ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ کی ایم سی کا یہ دوسرا فعال ادارہ ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیڈنی انسٹیوٹ آف کیڈنی ڈیزیز میں ہم فری آف کسٹ ڈیالیسز کر رہے ہیں کوئی پیسہ نہیں لیا جا رہا اس میں اسی طرح سپینسر آئے ہاؤسپٹل میں جو کورنیاز ریپلیس ہو رہے ہیں وہ لائنز ہمیں کورنیاز دے رہا ہے ابھی تین کورنیاز اور دیئے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی پلین آلی ہے اس کو بھی ہم اسی طرح آگے بڑھائیں گے تو یہ بہت بڑا کنٹریبوشن ہے کی ایم سی کا کراچی کے لیے یہاں برچستان سے بچے آئے میں ہیں پنجاب سے بچے آئے میں ہیں انٹیئر سندھ سے بچے آئے میں ہیں اب یہ ینگ بچے ہیں ظاہرہ ان کی آنکھ ریپلیس ہوئی ہے تو یہ اپنی لائف آگے پڑھ سکیں گے آگے اپنے آپ کو اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں گے تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبوشن ہے یہ سوالی سے کتنے دخواب سے آئے ہیں کتنے مجھے آرہے ہیں کتنی دمان کتنی آنکھوں کی دمان آنکھوں کی دمان وہ تو لائن لگی ہوئی ہے بہت ہے ہم پورا نہیں کر سکتے ہم پورا نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ ہمارے اپنی جو رسورسز ہیں اس کے حساب سے ہم مہینے میں تین چار آپریشن کر سکیں گے مطلب ہم کورنیا پروائیڈ کر سکیں گے اور یہ آپسپیڈل کو ہے اس میں کورنیا بھی ہے یہ بہنی ہو ڈیڑھ رات تو بہنی ہو آہ دیکھیں یہ آپ آج ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے اس کو کہاں تنخواہ میں لے کے آ رہے ہیں آپ عجیب سا لگ رہا ہے مجھے بہت بڑا اچیفمنٹ ہے یہ اسپینسر آئے ہسپیڈل کا جس میں کورنیا کو ریپلیس کرنے کے لیے باہر اگر پرائیوٹ مسئل میں جائیں سیکٹر میں تو ڈیڑھ لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے غریب آدمی کی گنجائش سے بہت باہر ہے اور ہم نے کیم سی نے آج لائنس کلپ کے ذمہ داروں کے ساتھ مل کے یہ بہت بڑا اچیفمنٹ کیا ہے آہ یہ ایک آہ فیدر ہے آہ فیدر in the cap of کیم سی کہ آہ کیم سی نے یہ اچیف کیا پندرہ سال سے یہ ادارہ ڈیڈ پڑا ہوا تھا جس کو ہم نے ریوائیف کیا احفال کیا ہے آہ اور اسی طرح انشاءاللہ ان کی مدد جاری رہے گی اور اسی طرح ہم کیم سی اور اس کے ہسپٹلز عوام کی خدمت کرتے رہیں گے جہاں تک تنخواہ کا معاملہ ہے تنخواہ کے پیسے سندھ گورنمنٹ سے مجھے ملیں گے تو میں آگے دوں گا آہ جب سندھ گورنمنٹ سے ہی پیسے نہیں آئیں گے آہ تنخواہ کے تو میں کیسے دوں گا میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آہ جہاں سے بھی جو کیم سی کی اپنی ریکاوری بھی ہے اس میں سے بھی آہ میں کنٹریبوٹ کرتا ہوں کہ سیلری ٹائم پہ ہو جائے آہ مجھے پتہ ہے کافی آہ ڈاکٹرز کی سیلری نہیں دی گئی ہے آہ فائر رسک آلاونس آہ پینڈنگ ہے کافی تو اس کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ہم نے سندھ گورنمنٹ نے گورنمنٹ میں بھی بھی بھیجاوا ہے ریکویسٹ کہ یہ پیسے ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم کم سی کے جو فائر ڈپارٹمنٹ کے رسک آلاونس ہے ونس فور آل دے کے ختم کریں اس چیز کو آہ ظاہر ہے میری بھی نظر ہے ان چیزوں کو گورنڈ آف سندھ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم آہ وہ لوگ بھی مجبور ہیں ڈاکٹرز کو اگر سیلری ٹائم پہ نہیں ملے گی تو کس طرح سے پرفارم کریں گے مگر میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹرز سے کہ جس طرح سے ریکٹ کیا جا رہا ہے اس طرح سے نہ کیا جائے وہ بڑی مشکل سے ایکوپمنٹ ہم ٹھیک کر آ رہے ہیں ہسپتال کا اگر پھر سے وہ چیزیں خراب کر دیں گے فرنیچر ویسے ہی نہ ہونے کے برابر ہے تو میں ایسا نہیں ہے کہ میں کوشش نہیں کر رہا میں سندھ گورنمنٹ سے کوشش کر رہا ہوں لکھ کے بھی بھیجا ہوا ہے سی ایم صاحب کو وربلی بھی بولا ہے تو دیکھتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے کیا جواب آتا ہے کسی طرح میرے خیال میں آپ نے اباسی وزٹ کیا ہوگا اس میں چائل ہیلتھ کیر کے لیے ہم نے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ سے ہی کام شروع کیا ہے بچوں کا علاج ہو رہا ہے اسی طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے ہم ان چیزوں کو آگے بڑھائیں گے دیکھیں بورڈ کی میٹنگ میں تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پرانے جو منٹس ہوتے ہیں ان کی اپروول ہوتی ہے پرانے کام کام جو ہوتے ہیں ان کی اپروول ہوتی ہے نئی چیزیں ہم نے پیش کی سی بی اے کے کافی پرانے ان کے مطالبات تھے وہ رکھے ہم نے گیارہ سے چودہ اور چودہ سے سولہ کی کنفرمیشن تھی وہ ہم نے اپروول لی ہے جس میں فائنینچل آہ بھی کوئی لوڈ نہیں پڑے گا آہ تو یہ چند چیزیں چیزوں کا اپروول لیا ہے جہاں تک پانی کا تعلق ہے بلکل گرمی آ رہی ہے پانی کا مسئلہ سامنے ہے مجھے تو اور غمبیر لگتا ہے سکسٹی فائی ایم جی ڈی جو پانی آنا تھا وہ بھی اب کہیں نظر نہیں آ رہا جس کو واتر بورڈ بھی بارہ کہہ چکا ہے کہ یہ سکسٹی فائی ایم جی ڈی واتر ایڈ ہوگا مگر مجھے نہیں لگتا کہ کراچی کے لیے میں تو چیف منٹر صاحب سے بھی اور پرائم منٹر صاحب سے بھی کہوں گا کہ کراچی کے جہاں اور ایشوز ہیں سب سے بڑا ایشو پانی کا ہے تو پانی کے ایشوز کو کراچی آ کے بیٹھا جائے اور پانی کا ایشو ریزولف کیا جائے یہاں کے لوگ بہت مشکل میں ہیں پانی کے حوالے سے تو اس ایشو کو اگر فیڈل گورنمنٹ بھی نہیں دیکھے گی اور سندھ گورنمنٹ بھی نہیں دیکھے گی تو مجھے تو آگے وارٹر رائٹس نظر آتے ہیں تو اس کو ریزولف کرنے کے لیے سیریسلی اس میٹر کو دیکھنا ہوگا دیکھیں کسی کو انٹرس نہیں رہا ہے کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا تھا آج بھی جو صاحب اقتدار ہیں وہ کراچی کو اون نہیں کرتے چاہے وہ فیڈل گورنمنٹ میں بیٹھیں چاہے وہ سندھ گورنمنٹ بیٹھیں کراچی کا برا حال ہے سیوریس کا نظام تباہ ہے پانی کا نظام تباہ ہے اسپتالوں کا نظام تباہ ہے تیرہ ہسپٹلز ہیں چودہ ہو گئے ہیں اب تو اگر کڈنی کو گلے ہیں ہم تو چودہ ہسپٹلز ہیں کی ایم سی کی مگر جس طرح سے ہم چلا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں وہ سیٹس فیکٹری نہیں ہیں عوام بھوکت رہے ہیں عوام کو پرابلمز ہیں اگر ہم اور فیڈل گورنمنٹ جو بیسک نیسیٹیز ہیں وہ پروائیڈ کر دیں اس پاکستان کی عوام کو بہتر علاج بہتر تعلیم اور سیکیورٹی میں سمجھتا ہوں یہ تین ایسے ایریاز ہیں جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک ترقی کرے ملک کے لوگ خوش ہوں ان کے چہروں پہ مسکرہات ہوں یہ اگر تین ایریاز فیڈل گورنمنٹ چیک کر لے تو بہت بہتری آ سکتی ہے ہمارے ملک میں